چلو فرنس مکہ کی آٹے کی روٹی پرانٹے ہر کسی کو پسند آتے ہیں لیکن اسے بنانے میں ایک دکت آتی ہے کہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر ٹھیک سے نہیں بل پاتے ہیں اس لئے آدھے لوگ اس کو بناتے ہی نہیں ہیں تو چلو فرنس میں ایک بہت آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے یہ ایک حالی اچھے سے بلیں گی نہیں بلکہ کورکوری اور سکستہ بھی بن جائیں گی تو فرنس یہاں میں لے رہی ہوں مکہ کا آٹا اس میں میں نے گرم گرم آلو ابلے ہوئے تھوڑے دو ڈال لیا ہیں تو فرنس ایک طریقے سے یہ میرے بھرے ہوئے مکہ کی روٹی بنے گی تو اس میں میں چاپ کر رہی ہوں تھوڑا سا کری پتہ آپ چاہیں دھنیاں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پودینہ بھی اور ساتھ میں آٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا چھلی فلیکس تھوڑا سا گرم مسالہ اور ڈرائی پودینہ جو میں نے گھر پہ ہی سکھا کے رکھا تھا تو فرنس میں اس مکسچر کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر لوں گی اب میں نے گیس پہ تھوڑا سا پانی بوائل ہونے رکھا ہے گرم نیوائی پانی چاہیے تو فرنس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہمیں اس کا اچھا سا ڈو تیار کرنا ہے ایک بار میں پانی نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اچھے سے ڈوز کا یہ جب بنا لیں گے تو فرنس یہاں جب یہ آٹائے کھٹا ہو جاتا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈکے رکھ دیں گے کوئی دس سے پندہ منٹ تک ہم اس کو ڈکے رکھ دیں گے تھوڑی دیر بعد ہم جب اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں تھوڑا چپ چپا لگے گا تو فرنس یہ دیکھیں یہ تھوڑا چپ چپا لگ رہا ہے اس میں میں تھوڑا سا اوائل لگا لیتی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو فرنس یہاں میرا لگ بگ ڈو تیار ہو گیا اب سب سے بڑی دکت آتی ہے اس کو بیلنے کی بیلنے میں اکسا سب غلطی کرتے تھے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو کھالی روٹی ہی نہیں ٹوٹتی من بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ کس کو کیسے بنائیں تو فرنس یہاں میں آپ کے ساتھ ایک بہت آسان سا فارمولا اس کو بنانے کا شیئر کر رہی ہوں بگنا اس کے لئے تو بہت ہی اچھا ہے میں لوگ کی ایک پلاسٹک شیٹ آپ چاہیں تو آٹا نمو کسی کی بھی پلاسٹک شیٹ لے سکتے ہیں اور اس کا ایک پیڑی بنا لیں گے پلاسٹک شیٹ پر رکھیں گے اس کو فول کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم فلا لیں گے ہلکا سا میں نے اس میں گھی لگایا بھلا لوں گے آپ دیکھیں اس طرح سے ہم بنانی ہے یہ میں نے اپنی پلاسٹک شیٹ فول کر لی ہے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا دبایا ہے اور اس کو پریس کرتے ہوئے میں اسے روٹی کیا کا دے رہی ہوں فرنس اسے بہت جلدی اور آسان بن جاتا ہے آپ دیکھیں ایک طریقے سے میں مکہ کے پلانٹیں بھرے ہوئے بنا رہی ہوں آلو کے اور یہ بہت ٹیسٹی کورکورے بہت ہی اچھے لگیں گے اور کتنے آسان طریقے سے مکہ کی روٹی بھل گئی ہے تو فرنس یہ دیکھیں بلکل ایک سار بلکل اچھے اب ہم اس کو کیسے ہٹائیں گے یہ بھی آپ طریقہ دیکھ لیجئے میں اوپر سے ایک پلاسٹک شیٹ ہٹا رہی ہوں اور اپنے ہاتھ پر اس روٹی کو واپس لے رہی ہوں اب میں ڈالوں گے تبے پر جو میں نے ہلکا سا گریز کیا ہے اور اس پر ڈال دی اپنی روٹی تو فرنس یہاں میں بناوں گی پرانٹھے اس طرح سے تھوڑا سا سائر میں گھی لگا لوں گی اور تھوڑی دیر بعد پلٹ لوں گے فرنس اس کو جلدیل دی نہیں پلٹنا ہے تھوڑا دوسری سائٹ سے سیکھ جائے تب اس کو پلٹ لیجئے گھی لگا کے میں اس کو سیکھ لوں گی تھوڑا سا اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس بھی اچھے سیکھ جائے گا اور اس طرح سے میں اپنا پرانٹھا سیکھ لوں گی آپ چاہیں تو روٹی بھی بنا سکتے ہیں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا میرا پرانٹھا سیکھ رہا ہے فرنس سب سرسوں کے ساگ کے ساتھ مکہ کا پرانٹھا کھاتے ہیں لیکن یہ مجھے آلو کی سبجی کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو اس کے ساتھ میں بناوں گی آلو کی سبجی آپ بتائیے آپ کس طرح سے پرانٹھے مکہ کے کھانا پسند کرتے ہیں کمنٹ باکس میں ڈالیئے آپ کس کس ٹیزوں سے مکہ کے پرانٹھے کھاتے ہیں تو فرنس یہاں یہ میں نے اچھے سیکھ لیا ہے آپ دیکھئے میرے کورنرز کورنر سے چکیں گے تو بیچ سپنا آپ سے چاہے کورنیں اچھے سیکھ میں چکیں تو فرنس یہ دیکھئے میں نے اٹھا لیا ہے ایک اسی طرح سے میں اور بناوں گی امید ہے آپ سب کی ڈیفکلٹیز آپ کو جو پریشانی ہو رہی ہے وہ سب دور ہو جائے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اسے شیئر کر لیجے تاکہ اور بھی لوگ جو نہیں بنا پاتے اور انہوں نے کہنا پسند ہوتا ہے تو وہ بھی بنا پائیں موسیقی